آکا شوانی سے پیش ہے خبرنامہ آداب خبرنامے کے ساتھ میں فہیم احمد پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم نیند موڈی آج ٹوکیو میں جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو آبے کی آخری رسوم میں شرکت کریں گے صدر جمہوریہ دربدی مرمو آج بنگلورو میں ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ کے کرائیوجینک انجن تیار کرنے کے مربوط مرکز کا افتتاح کریں گی وزیراعظم نرملا سیترمن نئی دلی میں سرکاری ملکیت کے بینکوں میں درج فیرز ذاتوں کے لیے قرضے اور بہبود کی دیگر اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیں گی غیر ملکی تجارتی پولیسی دوہزار مندرہ بیس کی مدد مزید چھے مہینے کے لیے بڑھا دی گئی ہے شملہ دلی فضائی خدمات دو سال کے وقفے کے بعد پھر شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچوں کی کا روائی آج سے ویب سائٹ پر براہ راست دیکھ جا سکے گی دلی وقبور بدنوانی کیس میں عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان کو چودہ دن کے لیے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے اور امریکی خلائی ادارے ناسا نے ایسٹرائیڈ سے کوری ارز کو کسی بھی طرح کے خطرے کو دور کرنے کے لیے دفاعی تقنیق کی جانت کی خاطر خلائی جہاز ڈارٹ کو ڈائیمو پوس ایسٹرائیڈ سے کامیابی کے ساتھ ٹکرا دیا اب خبریں تفصیل سے وزیر اعظم نے موڈی ٹوکیو پہنچ گئے ہیں وہ آج جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کی آخری رسوم میں شکت کریں گے جناب موڈی نے آج صبح جاپان کے وزیر اعظم فومیو کشیدہ کے ساتھ بامی باتچیت کی اور بھارت جاپان خصوصی قلیدی اور عالمی ساجداری کو مزید مستقم بنانے کے اہد کو دورایا جناب موڈی نے کہا کہ بھارت ہمیشہ شنزو آبے کو یاد رکھے گا یہ دکھ کی گھڑی میں آج ہم مل رہے ہیں اور جاپان آنے کے بعد میں اپنے آپ کو زیادہ شوکاتور اور انفہو کر رہا ہوں کیونکہ پچھلی بار جب میں آیا تب عبیشان سے بہت لمبی باتیں ہوئی تھی اور کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جانے کے بعد ایسی خبر سننے کے آن نہ بتائی گی عبیشان اور ان کے ساتھ آپ نے وزیش منتری کے رکھ میں بھی بھارت اور جاپان کے سمندھوں کو نئی اونچائی پر پیو لے گئے ہیں اور بہت کشیتروں میں اس کا بستار بھی کیا اور ہماری دوستی نے ایک بھائیسوک پرماؤ پیدا کرنے میں بھی بہت بڑی بھومی کا نبھائی بھارت اور جاپان کی دوستی نے اور ان سب کے لیے آج بھارت کی جنتہ آبیشان کو بہت یاد کرتی ہیں جاپان کو بہت یاد کرتی ہیں بھارت ایک پرکار سے آبیشان کو میس کر رہی ہیں لیکن مجھے بشواث ہیں کہ آپ کے نیترکوں میں بھارت جوان سمن اور ادھیک گہرے ہوں گے اور ادھیک اونچائیوں کو پار کریں گے اور ہم بیشوی میں سمجھ چاہوں کے سمادھان میں ایک اوچیت بھومی کا نبھانے کے لیے سمرت بنیں گے ایسا میرا پورا بشواث ہے ایک ٹویٹ میں جنام موڈی نے شنزو آبے کو ایک عزیز دوست اور بھارت جاپان دوستی کا عظیم علم بردار قرار دیا انہوں نے کہا کہ بھارت جاپان تعلقات کو مزید مشتہکم بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا جیسا کہ شنزو آبے کا نظریہ تھا اس سے پہلے خارجہ سیکریٹی وینے مہان کواترہ نے نئی دلی میں نامانگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ وزیر آزم نیند موڈی جاپان کے اپنے ہم منصب فومیوں کو شیدہ سے ملاقات کریں گے جیسا یہاں ہے خارج سیکریٹی نے کہا کہ جاپان بھارت کے سب سے بھروسمند اور اہم قلیدی ساجدار ملکوں میں سے ایک ہے دونوں ملکوں نے مختلف اہم شعبوں میں معامی ساجداری کو مشتہکم بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے جس میں تجارت سرمایہ کاری دفاع سلامتی آب و ہوا کی تبدیلی اور بنیادی دھانچہ شامل ہیں مزید تفصیل ہمارے نامنگار سے وزیراعظم نریندر موڈی اور جاپان کے سابق وزیراعظم نے پچھلی ایک دہائی کے دوران اپنے بہت سی میٹنگوں اور باتچیت کے ذریعے دوستی اور اعتماد کے ذات رشتوں کو فروغ دیا تھا دونوں لیڈروں نے بھارت جاپان تعلقات کے تائیں زبردست خدمات انجام دی ہیں اور دونوں ہی لیڈروں نے دوہزار چودہ میں خصوصی کلیدی اور عالمی شراکتداری کے میار تک بھارت جاپان تعلقات کو بلندی تک لے جانے میں بھی سرگم رول ادا کیا جناب شنزو آبی نے بھارت اور جاپان کے درمیان تعلقات کو وسیع کرنے کے تائیں اہم تعہون دیا اور وسیع اقتصادی تعلقات کو قلیدی اور جامع شراکتداری میں بدلنے میں نمائیں خدمات انجام دیں یہ دورہ جاپان کے سابق وزیراعظم کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے وزیراعظم موڈی کے لیے ایک اہم موقع ہوگا جو بھارت جاپان تعلقات کے ایک سچے دوست سمجھے جاتے ہیں نئی گلی سے سپرنا سائی کی ایک ہلپور وزیراعظم نے موڈی نے لوگوں پر اس بات کے لیے زور دیا ہے کہ وہ چیتوں کے تعلق سے مائے گو پر منعقب تین دلچس مقابلوں میں حصہ لیں ایک ٹویٹ میں جناب موڈی نے کہا کہ جہاں ہم اشتیاق سے چیتے دیکھنے کے منتظر ہیں تو ادھر مائے گو پر چیتوں کے تعلق سے تین دلچس مقابلے چل رہے ہیں پچھلے توار کو منعقبات کے اپنے پروگرام میں جناب موڈی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ ان مقابلوں میں حصہ لیں اور چیتوں کو دیکھنے کا ایک موقع حاصل کریں اس کے لیے مائے گاؤ کے پلیٹفارم پر ایک کمپیٹیشن اوجیت کیا جائے گا جس میں لوگوں سے میں کچھ چیزیں شیئر کرنے کا آگرہ کرتا ہوں چیتوں کو لے کر جو ہم ابھیان چلا رہے ہیں آخر اس ابھیان کا نام کیا ہونا چاہیے کہ ہم ان سبھی چیتوں کے نام کرن کے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو کس نام سے بلائے جائے ویسے یہ نام کرن اگر ٹریڈیشن ہو تو کافی اچھا رہے گا کیونکہ اپنے سماج اور سانسکریتی پرمپرہ اور ویراثت سے جوڑی ہوئی کوئی بھی چیز ہمیں سہج ہی اپنی اور آکرسک کرتی ہے یہی نہیں آپ یہ بھی بتائیں آخر انسانوں کو انیمالز کے ساتھ کیسے بیہو کرنا چاہیے ہماری فنڈامنٹل ڈیوٹیز میں بھی تو رسپیکٹ فور انیمالز پر جوڑ دیا گیا ہے میری آپ سبھی سے اپیل ہیں کہ آپ اس کمپیٹیشن میں جرور بھاگ لیجئے کیا پتہ انعام سورو چیتے دیکھنے کا پہلا آوثر آپ کو ہی مل جائے صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو آج بنگلورو میں ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ ایچ ایل کی مربوط کرائیجنک انجنز کی تیاری کے مرکز کا افتحہ کریں گی اس رو آپ نے سٹیلائٹ خلا میں چھوڑنے کی کاروائیوں کے لیے کرائیجنک انجنز استعمال کرتا ہے صدر جمہوریہ ورچوال طور پر وائرولوجی کے جنوبی زونل انسٹیٹیوٹ کا بھی سنگے بنیاد رکھیں گی محترمہ مرمو سین جوزیف یونیسٹی کا بھی افتتا کریں گی اور شام میں ایک شہری استقبالیہ میں شرکت کریں گی جس کا احتمام ریاستی سرکار کی طرف سے ان کے اعزاز میں کیا جائے گا کل صدر جمہوریہ نے کرناٹک کے دھاروار میں انفارمیشن ٹکنالوجی کے انڈین استیٹیوٹ کے نئے کیمپس کا افتتا کیا تھا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے معلومات سے برپور معاشرے کے رول پر زور دیا جو اس وقت بھارت کو ایک ویش گروہ بنانے میں مددگار ہو سکتا ہے جب نیا بھارت ابر کر سامنے آئے گا وزیر خزانہ سیتا رمن آج نئی دلی میں سرکاری ملکیت کی بینکوں میں درج فیرز ذاتوں کے لیے قرضے اور بہبود کی دیگر اسکیموں پر عمل آوری کا جائزہ لیں گی اس میٹنگ میں درج فیرز ذاتوں سے متعلق قومی کمیشن کے چیئرمن سرکاری ملکیت کے بینکوں اور سڈبی اور ناباد جیسے مالی اداروں کے سربراہ بھی شرکت کریں گے اس میٹنگ میں درج فیرز ذاتوں کے افراد کو دیئے گئے قرضوں کے ساتھ ساتھ مختلف قرضہ اسکیموں کا جائزہ لیا جائے گا وزیر خزانہ کے مطابق سرکار نے درج فیرز ذاتوں کے لیے خاص طور پر مختلف اسکیمیں شروع کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے معاشرے کے سبی طبقوں کے لیے مجموعی ترقی پر بھی زور دیا ہے مرکزی وزیر داخلہ امش شاہ آج گجرات کے گادھی نگرزلے میں مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے وہ ریاست کے دو دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں جناب امش شاہ آج صبح گادھی نگر میں کلول کے مقام پر ساتھ سو پچاس بستروں والے ای ایس آئی سی اسپتال کا سنگ بنیاد رکھیں گے وہ گادھی نگر میں ہی نئے بنائے گئے انڈر پاس کا بھی افتتا کریں گے جناب امش شاہ لے کھاوڑا کے مقام پر گجرات ٹکنالوجیکل یونیورسٹی کی نئی امارت کا بھومی پوجن بھی کریں گے وزیر داخلہ گادھی نگر میں ایم بورڈ کے مقام پر مہا کالی مندر میں مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھیں گے دن بھر کے اپنے دورے پر جناب امش شاہ آج گادھی نگر میں وردیانی ماتا مندر اور بہوچار جی مندر میں پوجہ اچنا بھی کریں گے اطلاعات و نشریات کی وزارت نے دس یوٹیوب چینلز پر پابندی آیت کر دی ہے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراک تھاکور نے کہا کہ یہ یوٹیوب چینلز غلط اطلاعات پھیلا رہے تھے اور دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ذکر پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے جو ملک کے اقتدار عالی اور علاقائی سالمیت کے لیے نقصان دے تھے انہوں نے کہا کہ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے مستقبل میں غلط معلومات پھیلانے والے ایسے چینلز کے خلاف مناسب کا روائی کرے گی سوچنا پر سارن منترالے نے دس یوٹیوب چینلز پر پیسی بند بھی لگایا ہے ان کو سبسنٹ بھی کروایا ہے کیونکہ الگاتار دیش کے خلاف شڑین ترچ رہے تھے دیش کو توڑنے کا پریاد کیا جا رہا تھا بھائے اور بھرم پھیلانے کا پریاد کیا جا رہا تھا اور جو مطر دیش ہیں ان کے ساتھ بھی سمبند گھراب ہو اس طرح کا دش پرچار کیا جا رہا ہے یہ پہلی بار نہیں جب دس چینلز بند کیے جا رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 102 یوٹیوب چینلز پر پرتیبند لگایا گیا ہے ان کو بند کیا گیا ہے چاہے پانچ پیٹر اکاؤنٹس ہو چار فیس بک اکاؤنٹس ہو تین انساگرام اکاؤنٹس ہو ان کو بھی پور میں بند کیا گیا جو دیش کے خلاف جہر اگلتے تھے اور دیش کو باٹنے کا کام کرنے کا پریاث کر دیتے ایسی جو بھی سائٹس ہیں جو بھی چینلز ہیں جو اس طرح کے پریاث بھوشے میں بھی کریں گے ان کے خلاف بھی بھارت سرکار کا سوچنا پرسارن منطرہ لے سمیں سمیں پر قدم اٹھاتا رہے جمع کشمیر میں کلگام زلے کے بڑپورا علاقے میں کل شام حفاظتی دستوں کی ایک مشترکہ ٹیم نے درشدگرد تنظیم جیش محمد کے ایک درشدگرد کو گولی مار کر حلاق کر دیا غیر ملکی تجارتی پولیسی دو ہزار پندرہ بیس کو اگلے مزید چھ ماہ کی مدت کے لیے توسیدیں دی گئی ہے توسید کا عمل اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے نافذ العمل ہوگا کومرس اور سند کی عزارت نے کہا ہے کہ حکومت کو پولیسی میں توسید کے جانے کے لیے برامدات کے فروغ سے متعلق کاؤنسلوں اور سرکردہ برامدکاروں سے ذرخاص محصول ہوئی تھی شملہ اور دلی کے درمیان تقریباً دو سال بعد کل دوبارہ پروازیں شروع ہو گئیں وزیر اعلیٰ جیرام تھاکر نے ورچول وسیلے سے جو بار ہٹی میں شملہ ہوای اڈے سے لائنز ایر کے نئے تیارے ایٹی آر چار دو چھ سفر سفر کو روانہ کرتے ہوئے باقاعدہ پروازوں کا آغاز کیا آج سیہات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے یہ دن ہر سال منایا جاتا ہے تاکہ سیہات اور اس کی سماجی ثقافتی سیاسی اور معاشی اقدار کی اہمیت پر بنے لقوام برادری کے مابین بیداری کو فروغ دیا جا سکے سپریم کورٹ کی آئینی بینج کی سماعت آج سے لائیو سٹیم یا براہ راست نشکی جائے گی یہ کارروائی سپریم کورٹ کے اپنے پلیٹ فارم webcast.gov.in سلیس ایس سی انڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے ڈلی کے ایک عدالت میں ڈلی وقت بورڈ میں مبینہ بے زافتگیوں کے کیس کے سلسلے میں عام آدمی پارٹی کے ممبر اسمبلی امانت اللہ خان کو چودہ دن کے لئے عدالتی تیویل میں بھیج دیا ہے خصوصی جد وکاس دل نے کل یہ حکم جاری کیا گجرات میں آلہ چناؤ کمیشنر راجو کمار اور انتخابی کمیشنر عروب چندر پانڈے نے آئندہ اسمبلی چناؤ کی تیاریوں کا جائزہ لیا چناؤ کمیشن کی ٹیم نے جو گجرات کے دوروزہ دورے پر ہے آئندہ اسمبلی چناؤ کے بلا رکاوٹ انقاض کے لئے چناؤ تیاریوں کا جائزہ لینے کے خاطر زلہ چناؤ افسروں سپرنٹینڈنٹس اور پولیس آئی جیز اور ڈی آئی جیز کے ساتھ میٹنگیں کی امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کل رات اپنے خلائی جہاز ڈاٹ کو انتہائی تیز رفتار کے ساتھ ڈائی مو پوس ایسٹرائیٹ سے کامیابی کے ساتھ ٹکرا دیا یہ ایسٹرائیٹ ایک سو ساٹھ میٹر لمبا تھا خلائی جہاز ڈاٹ ساڑھے بائیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چھانوے لاکھ کلومیٹر دور ایسٹرائیٹ سے جا ٹکرایا یہ تھی خبریں اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان شکریہ پہنی فامید آزدھانی ڈلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اغبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے آج کے کئی اغباروں نے صدر جمہوریہ روب دی مرمو کے ہاتھوں کل کرناٹک کے دھارواڑ میں انڈین اسٹیٹیوٹ آفٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نئے کیمپس کا افتتح کیے جانے کو اولیت دی ہے اس کے علاوہ وزیراعظم نرین موڈی کی جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو آبے کی آخری رسوم میں شرکت سے متعلق خبر بھی اغباروں نے پیش کی ہے روزناوہ پرتاب نے بی جے پی صدر جے پی نڈڈا کے اس بیان کو نمائع کیا ہے کہ ہم انسانیت اور سماجی خدمت کے اصولوں پر کام کرتے ہیں جبکہ ہندوستان ایکسپریس کے خبر ہے بی جے پی صدر جے پی نڈڈا کو توسیر مل سکتی ہے آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی آج ٹوکیو میں جاپان کے سابق وزیراعظم شنزو آبے کی آخری رسوم میں شرکت کریں گے صدر جمہوریہ دروپ دی مرمو آج بنگلورو میں ہندوستان ایرونوٹکس لیمٹیڈ قرضے اور بیبوت کی دیگر اسکیموں کی عمل آوری کا جائزہ لیں گی غیر ملکی تجارتی پولیسی دوہزار پندرہ بیس کی مدد مزید چھ مہینے کے لیے پڑھا دی گئی ہے شملہ دلی فضائے خدمات دو سال کے وقتے کے بعد پھر شروع ہو گئی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچوں کی کارروائی آج سے ویب سائٹ پر براہ راز دیکھی جا سکے گی دلی وقت بورڈ بزروانی کیس میں اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا